بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو قصور پیجن شوق ہمیشہ ہر راز کی باتیں آپ کو بتاتا ہے دوستو آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لے کے آیا وہ کبوتروں کے مطلق ویکسین کیسے کی جاتی ہے کبوتروں کو اس کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں مکمل ویڈیو دیکھنا انشاءاللہ آپ کو ویکسین کرنے کا طریقہ مکمل معلومات پتا چال جائے گی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تصیلات میں ہاں ویڈیو کی تصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن بائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا گھنٹی والا بٹن دوستو اس لئے کہا جاتا ہے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے جس بائی نے گھنٹی والا بٹن پریس کیا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور سب سے پہلے ویڈیو وہ دیکھ سکتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تصیلات میں اور مکمل ویکسین کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے جی اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو آئل بیس ہے ویکسین اس کو صحیح ریجنل طریقہ ویکسین کرنے کا کیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا کردن میں جی آئل بیس ویکسین ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آج ہم ہلٹن کی ویکسین کر رہے ہیں ان سب کو یہ ہمارے آفز گلام سول صاحب ہیں یہ ویکسین کرتے ہیں سپیشل ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں یہ آئی ڈرابس ہیں یہ سامن کے موسم میں یہ بھی لائیو ہیں ان کی بھی میں ابھی آپ کو تصویر دکھاؤں گا یہ ویکسین کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے جو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈرابس ہیں جو ہم نے باقی جو وہ ان کو برف لگا آگے رکھا ہوا ہے تھوڑے سے نکالے ہیں ساسا لگا رہے ہیں یہ بھی لائیو ہے یہ ماشاءاللہ آپ سب ہمارے بہت ایکسپرٹ ہیں بہت دور دور جاتے ہیں ویکسین کرنے اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ کردن میں کر رہے ہیں ویکسین اس میں یہ صحیح نان لگنے والی کوئی بات نہیں ہوتی سمجھ لیں ساتھ ساتھ دوستوں کا شوق بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ انجوائے کریں اور دیکھیں کہ کبوتروں کو ویکسین کیسے کرتے ہیں یہ جو آج ہم کر رہے ہیں ویکسین یہ ہلٹن کی ہے ہنڈی کلڈ ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کریں گے ایچ نائن یہ ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے اور بہترین ہے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دکھانا آکے ویکسین کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے یہ مرے ترگ بھائی ہیں جی میرے بڑے پیارے دوست ہیں آج ان کی help مانگی ہیں ہم چار پانچ بندے آج ویکسین کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ پرندے زیادہ ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلوزلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویکسین کس طرح کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں شوق بھی ہوتا جائے گا یہ جو آئی ڈراؤپ ڈال رہے ہیں یہ کوئی زندہ ہے وائرس ٹھیک ہے آنکھیں آج کل جو خراب ہوتی ہیں اس کے لیے سپیشل یہ ہے برف میں رکھنا پڑتا ہے باہر نکالیں تو چار گھنٹے میں یہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا لیدہ نکال کے رکھا ہوا ہے یہ دوستو ذرا گوھر سے دیکھیں یہ ویکسین کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کو پتہ لگے گا کہ ویکسین کیسے کرتے ہیں یہ انہوں نے ڈیڈل کوئی اڈجسٹ کی ہوئی ہے اپنی اس حساب سے یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ایکسپارٹ ہیں پچھلی دفعہ بھی کی تھی انہوں نے تین ماہ پہلے اب دوبارہ ٹائم ہو گیا تھا تو اب انشاءاللہ ہم نے دوبارہ کرنی ہے نیکس آٹھ ماہ بعد وہ جو ہم کریں گے وہ ولی ایچ نائن کریں گے یہ وہ آئی ڈروپس ہیں جو ساون کے لیے ہیں آنکھوں خراب کے لیے ہیں انڈی کا جو خطرہ ہے اسے بچانے کے لیے ہیں اس کی میں انشاءاللہ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ تصویر اگرہ بھی وہ برف میں پڑا ہوا نکال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا شوق بھی چلتا ہے جیسے جیسے کوئی پرندہ نکلتا ہے کوئی ویکسین بھی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں اتنی دیر میں آپ ساتھ میں شوق کریں یہ دیکھیں جی پھر کلوزلی آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ گردن کی کوئی جلی کوئی کٹھا کرتے ہیں اس کے اندر لگاتے ہیں ان کی زمان میں اس کو ویکسین لگانا نہیں کہتے جی ویکسین کو بٹھاتے ہیں ایک جگہ کے اوپر ٹھیک ہے یہ فوری تحلیل ہو جاتی ہے رکنے والا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کائنڈی اس کو ساتھ ساتھ میں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفیض ہو سکیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پھر میں آپ کو گوھر سے دکھا رہا ہوں یہ کوئی جلی کٹھی کر کے اس کے اندر رکھتے ہیں ویکسین کو جس سے یہ فوری تحلیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں جی ویکسین ہوتے ہوئے یہ صحیح طریقہ کار ہے مگر یہ ایکسپرٹ بندے کا کام ہے نیڈل غلط لگ جائے تو پرندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بلکل یہ دماغ کے قریب ترین جو حصہ ہے ادھر یہ ویکسین ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں شوق الکاسہ چال رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ان پرندوں کو جنابیلا ویکسین ہو چکی ہے پیشلی دفعہ ہم نے بچوں کو لیدہ لیدہ کی تھی مگر اس دفعہ آپ صاحب نے کہا یہ بچے آلیڈی ویکسین ایٹڈ آپ صاحب کو ایک برابر کرنی ہیں کیے گا اس میں ہم بلکل چھوٹے بچوں کو بھی ویکسین کریں گے یہ ماشاءاللہ آپ صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اور پروفیشنل کام بھی کرتے ہیں کسی دوست نے اگر کوئی ویکسین کروانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے آپ صاحب کا نمبر دے سکتے ہیں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ صاحب ایک پروفیشنل بندے ہیں یہ دیکھیں جی ون ٹائم مور دیکھیں کس طرح جلی کو کٹھا کرتے ہیں کوئی جلی ادھر اندر ہے ان کی اونگلیوں میں آتی ہے تو پھر یہ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں ان کا اپنا ایک اسحاب ہے پھر وہی بات بتا رہا ہوں یہ ڈراؤپس ہیں یہ کوئی میتھا کلور نہ سمجھ لیجئے گا یہ انڈی کے ڈراؤپس ہیں جو اس موسم میں آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس کے لیے ہیں ماشاءاللہ بھی تو ان کو آنکھوں کا میرے کلوروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر فاسدی طور پر ویکسین کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے سوچا بھی یہ بھی کر لیں یہ دیکھیں جی یہ گردن کی جلی کو کٹھا کیا اور یہ انجیکٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ میں ایک ایک ڈراؤپ بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں یہ ویکسین کرنے میں سب دوست دیکھیں کہ ویکسین کس طرح کرتے ہیں اور یہ زیادہ اثر اس لیے اس کی کرتی ہے جو گوشت میں لگاتے ہیں وہ کوئی ہے چل گئی کبھی نہ چلی مگر جو یہ گردن کے اندر انجیکٹ ہوتی ہے وہ سمیلے ہنڈر پٹسنٹ کام کرتی ہے وہ رکتی نہیں ہے بہت زیادہ جلدی اثر سٹارٹ ہوتا ہے اس کا بس تھوڑا سا ٹیکنیک کا کام ہے اب یہ دیکھیں دوبارہ بان ٹائم مور آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ جلدی کٹھی کی انہوں نے اور یہ انجیکٹ کر دیا جنابیلی یہ ہے جی ساتھ ساتھ میں کبوتروں کا شوک بھی چلے گا شوک والے پرندے ہیں سارے میرے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اور یہ ویکسین ہوتے بھی ساتھ ساتھ چلے گا یہ آپ از غلام سول صاحب ہیں جی ٹھیک ہے پروفیشنل کام کرتے ہیں پاکستان میں پنجاب میں کہیں بھی اگر آپ بلانا چاہیں تو یہ آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے خدمتیں خلق کرتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں پرندوں کی یہ دیکھیں بچے کو ویکسین ہو رہی ہے یہ گردن کی جلی کٹھی جی ہے اور یہ انجیکٹ کر دیا یہ آئی ڈروز پھر وہی بتا رہا ہوں ابھی میں اس کی آپ کو تصویر بھی دوں گا اگر کہیں سے آپ کو مل جائیں تو وہ آپ بھی کریں کوئی زندہ ایک وائرس ہے جو آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں ایک آنکھ میں ڈالتے ہیں اس کو جس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں پرندوں کی وہ آنکھیں خراب نہیں ہوتی ہیں میرے ماشاءاللہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ تارک بھائی بہت محنت کے ساتھ کام کروا رہے ہیں اب یہ ایک مارا چھوٹا بھائی اندر ہے جس کو ہم نے کھڑے کے اندر بند کیا ہوا ہے گرمی سے اس کا بھی آج برا آل ہوگا یہ تو شکر اللہ کا موسم کچھ بہتر ہے وہ میرے بھائی اندر ہیں وہ ایک ایک پرندہ پکڑتے ہیں آج تو ہم سب یعنی کہ مشین کی طرح کام کریں گے ابھی ہمارے چار کیج پیسے پڑے ہوئے ہیں پانچ سوری ایک ابھی دوسرے گھر جا کے کرنی ہے ویکسین آج ہم یہ انشاءاللہ ویکسین کا کام کمپلیٹ کر دیں گے اور یہ دوبارہ ان کی بری آئے گی آٹھ مینے بعد تو اس کو اس طرح ہم نے کرنا ہے ہم نے پانی ان کا اٹھایا ہوا ہے تو ان کو ابھی جو دانے کے ساتھ ڈسپین والا پانی دیں گے اور صبح او آئر ایس کا ایک پیکٹ ان کے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ کسی کی سن کی کمزوری نہ محسوس کریں ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ انجیکٹر ہو رہی ہے یہ ایک پروفیشنل بندہ ہی کر سکتا ہے عام بندے کا کام نہیں ہے یہ یہ مراجی ویکسین کا عمل ہے سارا سپیچل آپ دوستوں کو دکھانا ہے کہ آئل بیس ویکسین ہے جو اس کو کرنے کا طریقہ کر کیا ہے آپ سب فون سائلنٹ پہ لازنا چکتی یہ دیکھیں جی انجیکٹر ہو رہی ہے یہ آئی ڈراؤس ڈالے جا رہے ہیں یہ کوشش کریں ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ بہت سے لوگ اور بھی مسفید ہو سکیں جو آئل بیس ویکسین کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھار زلڈ مل سکے ساتھ ساتھ میں شوق بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ میں آپ لوگ ساتھ رہیے ویڈیو کو شیئر کریں دیکھ ہے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں یہ جی پھر دیکھیں جی جو لوگ نئے آئے ہیں ساتھ میں وہ دیکھیں کس طرح ویکسین ہو رہی ہے یہ گردن کی جلی کٹھی کی اور یہ جنابیلہ ویکسین کر دی انہوں نے ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت ایکسپرٹ آدمی ہیں اللہ پاک ان کو مزید تفیق دے یہ ہمارے کبوترباز بھائیوں کی خدمت کرتا رکھتے رہے ماشاءاللہ بڑے نفیس آدمی ہیں یہ جی ایک بچہ آیا جی دیکھیں بچے کو ویکسین ہو رہی ہے ٹائم اور دیکھیں ویڈیو کو کائنڈلی شیئر کریں تاکہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو سکے یہ گردن کی جلی میں انجیکٹ کیا جنابیلہ یہ ڈراؤپس ہیں جو یہ زندہ وائرس ہے کوئی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں آپ سب بہت ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں اس سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہے جو بلکل ختم ہو جاتا ہے کائنڈلی میرے ساتھ رہیے گا گاب شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلیں ہماری ویکسین بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ جی پھر دیکھیں کس طرح کوئی ایک جلی ہے یہ کٹھی کی جلی انہوں نے اور یہ جنبے والا انجیکٹ کر دیا رہا ہے اور یہی اصل طریقہ کار ہے پہلے ہم بھی گوشت میں لگایا کرتے تھے جلی میں لگایا کرتے تھے مگر یہ گردن کا جو طریقہ کار ہے سب سے بیسٹ ہے سب سے ایزی لی ہے ساتھ ساتھ میں الکا بھلکا شوق ساتھ رہیے گا کم از کم یہ ایک کیج کی ویکسین تو ہم سب کٹھے ہی کریں گے چھوٹے بچوں سے لے کر تمام بہت یہ حافظ غلام سکول صاحب ہیں ٹھیک ہے لائیو کے بعد اگر کسی نے کوئی ویکسین وغیرہ کروانی ہو پنجاب میں کئی بھی جا گئے یہ ویکسین کر دیتے ہیں بڑی بڑی دور ویکسینیں کرنے جاتے ہیں پولٹری کے ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ ہمیشہ ان کا رابطہ ہوتا ہے جو مجودہ نئی نئی بیماریاں اس کے مطابق ویکسینیں ان کے پاس حویل ہوتی ہیں کسی کے پاس ویکسین اپنی ہو تب بھی یہ ویکسین کر دیتے ہیں وہ جو چارجز ہیں وہ آپ ان کو پی کریں اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو پتا چلے گا کسی بندے نے کوئی کام کیا ہے کوئی بھرک کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پھر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ گردن کی جلی کٹھی کی اور یہ انہوں نے جنابے بلا انجیکٹ کر دیا یہ دروپس ہیں یہ کوئی زندہ وائرس آنکھ میں ڈار رہے ہیں جسے آنکھیں خراب نہیں ہوتی سمجھ لیں یقیناً کوئی بیکٹیریا ہوگا ایسا جسے آنکھیں خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے وقت سے پہلے آنکھ کے اندر ڈال دیا ہے یہ سمجھ لیں آج ایک قسم کی ان کو ڈبل ویکسین ہو رہی ہے پرندوں کو میرا ٹائم ہو گیا تھا ان کو ویکسین کرنے کا ویکسین دوستو یاد رکھیں ویکسین لازمی کروائیں قیمتی پرندے ہوتے ہیں اور ویکسین کوئی مہنگی نہیں ہے کوئی چارجرز کے زیادہ نہیں ہوتے مگر ویکسین لازمی کروائیں اپنی کبوتربازی کا ایک حصہ بنا لیں ویکسین کو اس کے بغیر گزارہ آج کل کے دور میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جلی یہ جلی گئی کام ہے سارا اس کو انجیکٹ کرنا دوستو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بزید بھلا ہو سکے لوگ دیکھیں کہ ویکسین کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آئی ڈروپس کی ابھی میں آپ کو پچر ادھر دکھا دوں گا جو پڑی ہوئی ہے میرے پاس اگر کہیں سے آپ کو ویل ہو تو جو انڈی وہ بھی کوئی زندہ وائرس ہے آنکھوں میں ایک ایک ڈروپ ڈال دیں انشاءاللہ آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی اور یاد رکھیں ویکسین کرنے کے فوری بعد آپ جو پانی ہے وہ ڈسپرین والا کر دیں ٹھیک ہے اس سے آگے کچھ نمکول وغیرہ پینا ڈال کیونکہ سوئی لگنے سے ان کو بخار ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے یہ بہت میند والا کام ہے جی ماشاءاللہ آفز صاحب کا بہت شکریہ ہے جب فون کرتا ہوں میں آجاتے ہیں ماشاءاللہ آج میں نے ان کو درکا تھا جلدی آجائیں یہ جی طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار سب ذرا نوٹ فرمالیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ خود بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ساتھ ساتھ میں ذرا شوق بھی ہو جائے کہیں وہ آپ انجیکشن دیکھ دے کہ آپ بور نہ ہو جائیں یہ جی آپ کے بھائی کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ میرا یہی شوق ہے اس کے علاوہ زندگی میں کوئی شوق نہیں رکھا بھائی تارک صاحب کا بہت شکریہ تشریف لائے یہ اپنے شکرد کو بھی ساتھ لے گیا ہیں ایک شکرد کا اندر ہم نے کیج کے اندر بند کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جلی کٹھی کی اور یہ انجیکٹ کر دیا ذرا گوھر سے دیکھتے رہیں اور اس کو کائنڈلی شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے لوگوں کا بھلا ہو سکے اچھا بھی کچھ دیر کے لیے اس کو بند کرتے ہیں ابھی پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی